دوسرے روز میں دفتر جانے کے لیے ٹھیک وقت پر تیار ہو گیا میں نے کوٹ پتلون ہی پہنی کیونکہ مہتہ کی کپڑوں کی علماری دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سوٹ زیادہ پہنتا تھا کیونکہ علماری میں تھنڈے اور گرم ولایتی سوٹ زیادہ تھے اور خدر کے کرتے اور صدریاں دوچار ہی تھی وہ صدری کرتہ پاجامہ اور گانتھی کیب شاید سرکاری میٹنگوں میں پہنتا تھا نو بجے دفتر کی گاڑی آ گئی میں اپنا بریفکس اٹھائے ویگن کی طرف بڑھا تو سکھ ڈرائیور نے سلام کر کے دروازہ کھول دیا میں ویگن میں داخل ہو کر اتمنان سے بیٹھ گیا ویگن میرے اس دفتر کی طرف چل پڑی جہاں میں زندگی میں پہلی بار داخل ہونے والا تھا اور جسے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا دفتر لودھی سٹریٹ کے اقب میں ایک گمنام سی جگہ پر تھا دو منزلہ پرانی امارت تھی اور باہر کوئی بورڈ نہیں لگا تھا معلوم ہوا کہ بھارت کے اس سب سے بڑے دفتر کو جان بوچ کر گمنام رکھنے کی کوشش کی گئے ہیں چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی جھک کر سلام کیا وہ بڑا خوش تھا اس نے گیٹ کو کھول دیا نمسکار صاحب نمسکار بھگوان کی کرپہ ہوئی صاحب چاروں طرف سے اسی قسم کی آوازیں آ رہی تھیں کبھی نہ دیکھے ہوئے چہرے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے ہاتھ جوڑ جوڑ کر نمسکار کر رہے تھے ایک جگہ کوریڈور میں میں نے اپنے نام کی تختی لگی دیکھی چپڑاسی نے آگے بڑھ کر میرے چرنچ ہوئے میں نے اسے گلے لگا لیا اس نے چک اٹھا دی میں اپنے آفس میں داخل ہو گیا ایک بڑی میز کے پیچھے لوہے کے دو قدی آدم فائل کیبنٹ تین ٹیلیفان میز پر رکھی ہوئی مختلف فائلیں شیشے کا جگ اور گلاس جو ٹرے پر رکھے ہوئے تھے دیوار کے ساتھ چھوٹی میز پر رکھی ہوئی بجلی کی چائے دانی اور علماری میں رکھے کچھ کپ اور تشتریاں میں نے بریف کیس میں اس پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا چپڑاسی جس کے سر کے بال تھوڑے تھوڑے سفید ہو رہے تھے اور جو گرم صدری اور خدر کے کرتے پاجامے میں ملبوس تھا ہاتھ باندھے کھڑا تھا بولا صاحب جی آپ کو یہاں دیکھنے کو میری آنکھیں ترس گئی تھی صاحب جی آپ ٹھیک تو ہیں نا میں نے جیب سے سگرٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا کیوں میں تمہیں ٹھیک نہیں لگتا وہ دونوں ہاتھ ماتھے کے پاس لے جا کر بولا بھگوان کا شکر ہے صاحب آپ بلکل ٹھیک ہیں بھگوان نے بڑی کرپا کی ہے صاحب میں آپ کے لئے کافی لاتا ہوں اس نے جلدی سے بجلی کی چینک اٹھائی اور ملہکہ باثروم میں گھس گیا اتنے میں میرے عملے کے لوگوں نے آنا شروع کر دیا میں ان میں سوائے اپنے سٹینو مکند لال اور سپرنٹینڈنٹ خیراتی لال کے کسی کی شکل سے واقف نہیں تھا مگر آہستہ آہستہ ان سے اپنے آپ تعرف ہوتا جا رہا تھا ان کے نام بھی معلوم ہو رہے تھیں یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے چپڑاسی کا نام بن سی ہے میں نے ان سب کی شکلیں اور نام ذہن میں بٹھا لیے میرے ہی محکمے کا سیکرٹری نمبر ٹو تیواری آ گیا وہ بڑے جوش میں تھا بولا سر بڑے صاحب آ رہے ہیں آپ سے ملنے اب میرے محکمے کے ڈائریکٹر ورما صاحب داخل ہوئے ان سے ائرپورٹ پر ہی تفصیلی ملاقات ہو چکی تھی بھاری بھرکم جسم خدر کے کرتے پا جامے میں فسا ہوا تھا ائرپورٹ پر انہوں نے بھی سوٹ پہن رکھا تھا اس وقت وہ سر پر گانتھی کیپ لگائے ماتھے پر تلک جمائے وہ پورے کانگریسی برہمن لگ رہے تھے مجھ سے ایک بار پھر گلے ملے سب وہیں بیٹھ گئے کسی کے لیے چائے کسی کے لیے کافی بنائی گئی تیواری نے مارکٹ سے لڈو منگوا لیے آدھ گھنٹے تک یہ خوشی کی محفل جمی رہی پھر ایک ایک کر کے سوائے ڈائریکٹر ورما صاحب کے سب رخصت ہو گئے چپڑاسی بھی میز صاف کرنے کے بعد برتن اٹھا کر لے گیا ورما صاحب نے صدری میں سے سگار نکال کر میرے لائٹر سے سلگایا تو مجھے اپنا زہریلا سگار یادا گیا وہ اس وقت بھی میرے بریف کیس میں موجود تھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ سگار مجھے اپنے ساتھ دفتر میں نہیں لانا چاہیے تھا یہ خاص قسم کیس زہریلا سگار صرف اہم مشن پر معمور ایجنٹوں یا جاسوسوں کو ہی دیے جاتے ہیں اور میرا محکمہ انٹیلیجنس کا محکمہ تھا جس کا ہر عہددار چھٹا ہوا سی آئی ڈی کا آدمی تھا یہ زہریلا سگار میرا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا لیکن اس وقت میں نے سگار کو وہیں بریف کیس میں ہی رہنے دیا ورما صاحب نے میری طرف دیکھ کر دھواں چھوڑتے ہوئے کہا کیپٹن تمہیں تیواری نے بتا دیا ہوگا کل دو بجے سیکرٹیریٹ سے سکروٹنی کے دو آدمی تم سے کچھ باتیں کرنے آ رہے ہیں میں نے بھی سگرٹ سلگا لیا تھا اور بظاہر بڑی بینیازی سے کہا ہاں مجھے بتا دیا تھا تیواری نے میں ان سے ضرور ملوں گا انہیں بھی تو اپنی پروفائل بھرنی ہے سر میں ہز دیا ورما صاحب کہنے لگے روٹین کی کاروائی ہوگی بھئی تم دشمن کے پاس رہ کر آ رہے ہو شاید انہیں کچھ ایسی معلومات چاہیے جو ہمارے بھارت ورش کے لیے فائدہ مند ہو ارے ان میں تمہارا یار بھاسکر بھی ہوگا تم تو اسے جانتے ہی ہو میں خاک اسے جانتا تھا سگرٹ کانکش لگا کر یوں ہی بولا اچھا بھاسکر بھی آ رہا ہے اسے آگے میں ایک لفظ بھی بھاسکر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں کر رہنے والا ہے یہ مشکل بھی ہمارے ڈائریکٹر ورما صاحب نے حل کر دی بولے پونہ سے یہاں آ کر زیادہ خوش نہیں ہے بھائی کیپٹن تم تو جانتے ہو اپنے محکمے کو یہاں چھٹی بہت مشکل سے ملتی ہے اور بھاسکر مرہٹا ہے اور مرہٹے مہاراشترہ سے نگلتے ہی اداس ہو جاتے ہیں ورما صاحب اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے تمہارے پاس کچھ کیس بھیج رہا ہوں ان میں سے ایک کیس پنجاب میں خالستان کے سنگٹن کے بارے میں ہے تم اسے آج ہی نمٹا کر آگے کر دینا یہ سکھ ہمیں چین نہیں لینے دیں گے ورما صاحب چلے گئے تو میں نے ٹرے میں پڑی ہوئی فائلوں کو دیکھنا شروع کر دیا ان تمام فائلوں کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے تھا میں نے اپنی سمجھ کے مطابق ان پر گول مول الفاظ میں انگریزی میں اور کہیں ہندی میں نوٹ لکھ کر انہیں دوسری ٹرے میں ڈال دیا تھوڑی دیر بعد ورما صاحب کا خاص چپڑاسی ایک مقفل بکس میں دونوں فائلیں لے کر آ گیا اس نے بکس میری میز پر کھا اور نمسکار کر کے واپس چلا گیا میں نے دیکھا کہ بکس کو تالہ لگا ہے اب اصولی طور پر اس کی ایک چابی میرے پاس ہونی چاہیے تھی مگر میرے پاس چابی نہیں تھی میں نے درازوں کی تلاشی لینی شروع کر دی مجھے چابی کہیں نہ ملی میں کچھ پریشان ہو گیا چابی کا ملنا ضروری تھا اس سلسلے میں میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اتنے میں میرا چپڑاسی بنسی ایک فائل لے کر اندر داخل ہوا میں نے سگرٹ ایش ٹرے میں بجھا دیا اس نے فائل میز پر رکھ دی اور کالے بکس کو دیکھ کر بولا صاحب جی اسے کھول دو میں نے سوچا کہ اس سیکرٹ فائل بکس ہے کیپٹن مہتا یقیناً اسے خود ہی کھولتا ہوگا میں نے اسے کہا کہ نہیں میں خود ہی کھولوں گا چپڑاسی بنسی نے ہاتھ چوڑ لیے اور آجزی سے بولا صاحب جی کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے سرکار کا نمکھار ہوں بیس برس سے کام کر رہا ہوں ایسے میں اندر آ جاؤں تو آپ ہمیشہ مجھے ہی بکس کھولنے کا کہا کرتے ہیں میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی وجہ سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا میں نے اسے کہا ٹھیک ہے بکس کو کھول دو میں سوچ رہا تھا کہ یہ چابی کہاں سے لائے گا ظاہر ہے ایسے سیکرٹ بکس کی چابی ایک چپڑاسی کے پاس نہیں ہو سکتی میں کرسی سے ٹیک لگائے بنسی کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا اس نے بکس کو ایک طرف اٹھایا اور بکس کے نیچے اندر کی جانب ایک چھوٹا سا خانہ بنا ہوا تھا بکس کی چابی اس میں تھی اگر اس وقت بنسی چپڑاسی اندر نہ آتا تو چابی مجھے کبھی نہ ملتی اس نے چابی لگا کر بکس کا تعلہ کھولا اور چابی تعلے میں لگی ہوئی چھوڑ کر ہاتھ چوڑ کر باہر نکل گیا سیاہ بکس میں دو فائلیں تھی جن پر سرخ انگریزی الفاظ میں انتہائی خفیہ لکھا ہوا تھا ان میں ایک فائل تو پنجاب میں خالستان تحریک کی سرگرمیوں کے بارے میں تھی اور دوسری سری لنکا میں تمیل دہشتگردوں کو پہنچائی جانے والی اسلحے کی امداد کے بارے میں ان فائلوں کے متعلقے سے مجھ پر انکشاف ہوا کہ اندرہ حکومت سری لنکا میں تمیل دہشتگردوں کی ہر طرح سے مدد کر رہی ہے اور مدرس ریجمنٹ کے دو سو ملٹری کمانڈو تمیل دہشت پسندوں کے بھیس میں سری لنکا کے شمالی صوبے جافنا میں سرگرمی عمل ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اندرہ ذاتی طور پر سکھوں کے دشمن ہیں اور وہ پنجاب میں سکھوں کی طاقت کو کچل کر رکھ دینا چاہتی ہیں اس سیکرٹ خط کی کاپی بھی اس فائل میں لگی ہوئی تھی یہ خط بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندھی نے بھارتی ہائی کمانڈ کے ایک سینئر سیکرٹ آفیسر کو لکھا تھا جس میں اسے ہدایت کی گئی تھی کہ گولڈن ٹیمپل امریت سر میں سکھوں نے بے پناہ اسلحہ جمع کر رکھا ہے اور اکالی وہاں خالستان کی حکومت کا اعلان کرنے والے ہیں اس لیے فورا ایسا پلان تیار کیا جائے جس کی مدد سے ہماری فوج امریت سر میں دربار صاحب میں داخل ہو کر سکھوں کے اس مقدس مقام اور گڑ کو ہمیشہ کے لئے کچل کر رکھتے ہیں میں نے متوازن اور گول مول الفاظ میں ان دونوں فائلوں پر اپنی طرف سے چند ایک جملے لکھ دیئے بلا شبہ یہ جملے اندرہ گانتھی کی راجنیتی یعنی سرکاری پالیسی کے خلاف ہرگز نہیں تھے دونوں فائلیں سیاہ بکس میں رکھ کر تالہ لگایا اور چابی اسی طرح بکس کے نیچے والی پاکٹ میں رکھ دی اور بنسی چپڑاسی کو بلا کر کہا کہ بکس ورما صاحب کے پاس لے جائے وہ بولا صاحب جی یہ بکس تو ورما صاحب کا چپڑاسی خود ہی آ کر لے جائے گا آپ ورما صاحب کو فان کر دیں میں نے کہا چلو میں ان کو فان کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تم جاؤ بنسی چلا گیا تو میں نے تیزی سے اپنے سر کو جھٹکا اور سگرٹ نکال کر سلگا لیا مجھے اس قسم کی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے میں نے سوچا یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں مجھے اس آفیس کے قواعد و ذوابط کا گہری نظر سے مشاہدہ کرتے ہوئے کیپٹن مہتا کی تمام آدات کو اپنا نہ ہوگا ورنہ کسی بھی مصیبت میں پھن سکتا ہوں ورما صاحب کا فان نمبر بھی مجھے معلوم نہیں تھا بہرحال ٹیبل پر رکھی کاپی میں سے مجھے ان کا نمبر مل گیا میں نے انہیں کال کر کے بتایا کہ فائلیں منگوا لیں انہوں نے پوچھا کیا لکھا ہے تم نے میں نے کہا سر وہی لکھا ہے جو مجھے لکھنا چاہیے آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں بھارت کی اکھنٹا سب سے پیاری ہے ورما صاحب نے ہلکا سا قیقہ لگا کر کہا میں سمجھ گیا تم ٹھیک سوچتے ہو میں چپڑاسی بھیج رہا ہوں میں نے کہا تینکیو سر اور فان بند کر دیا پھر دیوار کے ساتھ لگی آہنی کیبنٹ کی دراز کھول کر جیسے کسی فائل کی تلاش کرنے لگا اصل میں میں فائلوں کا معاینہ کر رہا تھا ان میں زیادہ تر فائلیں ایڈمنسٹریشن کے متعلق تھی اہم فائلیں شاید بلیک بکس میں ہی مقفل حالت میں ہی میرے اور دیگر سیکرٹریوں اور افسروں کے پاس جاتی تھی میں دراز بند کر کے بیٹھا ہی تھا کہ بنسی چپڑاسی نے تلہ دی کے گھر سے کھانا آگیا ہے خدا جانے گھر سے کون کھانا لائے تھا اور بعد میں پتا چلا کہ ایک آدمی نے ویگن رکھی ہوئی ہے جو افسروں اور دوسرے عہدداروں کے گھر گھر جا کر کھانے کے ٹیفن کیریئر اکٹھے کر کے لاتا ہے اور مہینے کی پہلی تاریخ کو فی آفیسر سو روپے وصول کرتا ہے سیکرٹی تیواری اپنا کھانا لے کر میرے کمرے میں آ گیا کمرے سے ملحقہ ایک ریٹائرنگ روم تھا تیواری نے میرے لیے خاص طور پر چاندنی چوک سے گاجر کا حلوہ بھی منگوا لیا تھا اسے اپنے دورائے یورپ کے سلسلے میں میری سفارش کی اشد ضرورت تھی کھانے کے دوران اس نے ایک بار پھر چیکو سلواکیا کے دورے کی بات شروع کر دی میں نے اسی یقین دلایا کہ جو ہی فائل میرے ریمارکس کے لیے ٹیبل پر آئے گی میں اس کے حق میں رائے لکھوں گا تیواری بہت خوش ہوا شاید اصلی کیپٹن مہتا نے اس کے حق میں حامی نہیں بھری تھی میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری اس کائیا پلٹ پر کچھ حیران بھی ہے دوپیر کے بعد سیکرٹری تیواری کی فائل میری میز پر پہنچ گئی اس میں تیواری کی ذاتی کوشش بھی شامل تھی میں نے وعدے کے مطابق اپنے ریمارکس میں لکھ دیا کہ اس بار تیواری کو چیکو سلواکیا کے دورے پر وفت کے ساتھ بھیجنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے میں نے تیواری کو بھلا کر اپنے ریمارکس دکھائے تو وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر دھنیواد دھنیواد سر کرنے لگا اصل میں تیواری کی پوسٹ عارضی تھی اور وہ ہیڈ ٹلرک سے ترقی کرتے ہوئے اس عہدے تک پہنچا تھا یورپ کے دورے سے اس کے عہدے پر اچھا اثر پڑ سکتا تھا بہرحال میں تیواری کی خوشنوطی حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہرحال بلیک باکس کی فائلیں اس کے پاس بھی آتی تھی دوسرے روز دوپہر کے بعد دلی سیکرٹیریٹ کا سکروٹنی وفت بھی آن پہنچا میں پہلے سے اس کے لیے تیار تھا یہ دو آدمی تھے ایک سست الوجود قسم کا خدر پوش موٹا لالا ٹائپ سی ایس پی آفیسر تھا جس کی کنپٹیوں پر سے بال سفید ہو رہے تھے دوسرا مضبوط قسم کا گھٹھیلے جسم والا گہرا سانول آدمی تھا شکل ہی سے مرہٹا لگتا تھا اس نے کوٹ پتلون پہن رکھی تھی اور کنپٹیوں پر سے اس کے بال بھی تھوڑے تھوڑے بھورے ہونے لگے تھے اس نے آتے ہی مسکرا کر گرم جوشی سے مسافہ کیا اور بولا مجھے تمہارے آنے کی بہت خوشی ہوئی ہے بھگوان جانتا ہے میں نے سوچا تم فان کرو گے تو تمہیں بدھائی دوں گا پر تم نے فان نہیں کیا میں بھی تم سے ناراض ہو کر بیٹھا رہا اسی روز مجھے وزارت داخلہ کی طرف سے سگنل ملا کہ تم سے ملاقات کروں سوچا اب ایک ہی بار ملوں گا اس نے مجھے گلے لگایا یہ بھاسکر تھا مرہٹا بھاسکر راؤ میرا دوست یعنی کیپٹن رام کشن مہتہ کا دوست تھا میں نے کہا بھاسکر تم نے یہ نہ سوچا کہ دشمن کی قید سے نکل کر آ رہا ہوں میری کیا حالت ہوگی یار تمہیں خود ہی آ جانا چاہیے تھا بھاسکر نے قیقہ لگا کر کہا اب جو میں آ گیا ہوں ارے انہیں نہیں پہچانا تم نے یہ لالا بدری داس ہیں ہمارے سینئر کو لیگ بھائی تم کئی بار ان سے مل چکے ہو میں نے اپنے ماتے پر زور سے ہاتھ مارا اور لالا بدری داس سے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور ان کے چرنچ ہوئے آئی سی ایس لالا بدری داس کی چھوٹی چھوٹی سی کرنجی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی ہونٹ ذرا سے کھلے تھے لگتا تھا شاید مسکرانے کی کوشش کر رہے تھے کہنے لگے کیپٹن تم مجھے کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو میں نے فوراں اعتماد سے کہا لالا جی صرف سات روز دشمن کی قید میں رہا تھا پر انتو انہوں نے نہ صرف ٹارچر کیا بلکہ برین واشنگ کی بھی کوشش کی سارا سارا دن الٹا لٹکائے رکھتے تھے بھگوان ان سے بچائے میں نے گھنٹی بجا کر بنسی کو بلایا اور چائے بنانے کے لیے کہا بھاسکر جیپ سے سگرٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے بولا ارے کشن تمہیں کیا ہو گیا ہے معلوم نہیں تمہیں ہم دونوں جب بھی ملتے ہیں کافی پیتے ہیں میں نے بنسی کو بلایا اوفو میں تو بھولی گیا تھا بنسی فوراں کافی بناو بنسی چلا گیا تو میں نے علماری سے گاجر کا حلوہ نکال کر پلیٹ میں ڈالا اور بھاسکر اور لالا بدری داس کے سامنے رکھا بھاسکر بولا بھائی مٹھائی تو ہمیں لانی چاہیے تھی مگر کیا کروں اس وقت جیوٹی پر آ رہا تھا اچھا گھر آوں گا مٹھائی لے کر ماتا جی تو بہت خوش ہوں گی میں نے کہا بہت خوش ہیں بھگوان نے بڑی کرپا کی ہے بھاسکر تم جانو کہ میرے وہاں سے فرار ہو کر اور اپنا بارڈر کراس کرنے کی امید بلکل ختم ہو چکی تھی بنسی کافی بنا کر لے آیا اب ذابطے کی کاروائی شروع ہو گئی کچھ تکلفن اور کچھ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کئی سوال پوچھے گئے لالا بدری واقعی بہت کائیاں آفیسر تھا اس نے پاکستان کی بارڈر فورس اور میرے جہاز سے بچ نکلنے کے بارے میں ایسے ایسے سوال کیے کہ اگر میری جگہ کوئی بھی دوسرا ہوتا تو ایک بار اپنی جگہ سے ہل جاتا خاص طور پر یہ پوائنٹ بہت خطرناک تھا کہ پاکستانیوں کی قید میں رہنے کے باوجود میں اپنا بریف کیس اور سیکرٹ فائل کیسے بچا کر لے آیا اس کے لئے میں نے ایک ڈرامائی کہانی پہلے ہی سے تیار کر رکھی تھی اور مجھے بہرحال اسی کہانی پر انحصار کرنا تھا بس میں نے اپنی پوری کہانی کو پوری جزیات کے ساتھ بہت اثر انگیز انداز میں بیان کیا میں نے بتایا کہ جب مجھے جہاز کے کریش ہونے کے بعد ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں چھاڑیوں میں صحیح سالم پڑا ہوں سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنا پاسپورٹ بٹوہ آئی ڈی کارڈ اور انڈین بریف کیس میں سیکرٹ فائل کے ساتھ ہی رکھ کر بریف کیس لوگ کر دیا اور پھر اسے جائے حادثہ سے تھوڑی دور ایک گڑھے میں پہلو کی دیوار کھود کر پتھروں کے اندر اس طریقے سے چھپا دیا کہ کسی کی اس پر نظر نہیں پڑ سکتی تھی کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ ہمارا جہاز پاکستان کے علاقے میں گرا ہے پھر میں بھاگ کر جائے حادثہ پر آ گیا جہاز کو آگ نہیں لگی تھی مگر وہ دو ٹکڑے ہو چکا تھا اور ہمارے دوسرے آفیسرز کی لاشے نشستوں میں بری طرح پھسی ہوئی تھی میں نے ایک ایک آفیسر کو ملبے میں گھس کر دیکھا کوئی ایک بھی زندہ نہیں تھا میں ان کے بریف کیس نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ اس طرح سے ملبے میں پھنس چکے تھے کہ ان کو باہر نکالنا تقریباً ناممکن تھا مجھے اس بات کا بھی شدید احساس ہوا کہ اگر ہمارا جہاز دشمن کے علاقے میں کریش ہوا ہے تو یہ سیکرٹ فائلیں جو میرے ساتھیوں کے بریف کیسز میں بند ہیں دشمن کے ہاتھ آ جائیں گی چنانچہ میں نے جیب سے لائٹر نکالا اور ایک جگہ فوم کی پٹی کو آگ لگا دی لیکن یہ آگ تھوڑی دیر بعد بچ گئی میں نے ادھر ادھر سے سوکھی لکڑیاں جمع کر کے انہیں آگ لگا کر جہاز کے ملبے پر پھینک دیا اتنے میں مجھے کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دی میں جلدی سے درختوں کے پیچھے جا کر چھپ گیا میری لگائی ہوئی آگ بدقسمتی سے دوبارہ بچ گئی تھی کچھ دہاتی جہاز کے ملبے کی طرف بڑھ رہے تھے ان کے لباس اور باتوں سے میں سمجھ گیا کہ یہ پاکستانی ہے اتنے میں ایک ہیلیکاپٹر آسمان پر چکر لگاتا ہوا جہاز کے ملبے کے اوپر سے گزر گیا یہ پاکستانی گراؤنڈ فورس کا ہیلیکاپٹر تھا اب میرے لیے وہاں چھپا رہنا ٹھیک نہیں تھا چنانچہ میں نے ایک بار پھر اس خاص جگہ کو اپنے ذہن میں بٹھایا جہاں میں نے اپنا بریف کیس زمین میں دبایا تھا اور بھگوان کا نام لے کر اپنے اندازے کے مطابق بھارتی بارڈر کی طرف چلنا شروع کر دیا لیکن بدقسمتی سے میں بہت جلد پکڑا گیا اور مجھے پاکستان بارڈر فورس کے بنکر میں پہنچا دیا گیا اس کے بعد پہلے تو عذیت اور ٹورچر کا دور شروع ہوا میں نے ظاہر کیا کہ میں غلطی سے پاکستانی علاقے میں داخل ہو گیا ہوں لیکن بہت جلد انہیں یہ جہاز کے کریش ہونے کی اطلاع مل گئی اب انہوں نے پچکت شروع کر دی کہ جہاز کہاں جا رہا تھا کس مقصد کے لیے جا رہا تھا انہوں نے وہاں سے ہمارے ڈیلیگیشن کے کچھ بریف کیسز بھی مجھے دکھائے جو انہوں نے جہاز کے ملبے میں سے نکال لیے تھے میں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا پھر انہوں نے مجھے اتنا ٹورچر کیا کہ میں بے ہوش ہو گیا اس کے بعد میری برین واشنگ کا عمل شروع ہوا ابھی تک میں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا برین واشنگ سے مجھے خطرہ تھا کہ کہیں غیر شعوری طور پر دشمن مجھ سے کچھ اگلوانا لے چنانچہ میں نے ہر قیمت پر فرار ہونے کا فیصلہ کیا ایک شام مجھے اس کا موقع مل گیا اور میں نے ایک گارڈ کو بہانے سے اندر بلایا اور چھپٹ کر اس کی گردن اس طرح دبوچی کہ وہ آواز نہ نکال سکا اور وہیں ڈھیر ہو گیا میں فرار ہونے میں کامجاب ہو گیا تھا اس سارے علاقے کو میں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا یہ میری خوش قسمتی تھی کہ پاکستانی بارڈر فورس مجھے پیچھے نہیں لے گئی تھی میں ابھی تک بارڈر کے پاس ہی تھا میں رات و رات گھاٹیوں سے گزرتا صبح ہونے تک اس جگہ پہنچ گیا جہاں جہاز کا ملبا ابھی تک پڑا تھا میں گڑھے میں گود گیا اور دیوار کھول دی میرا بریف کیس وہیں تباہ ہوا تھا میں نے اسے سینے سے لگایا اور پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کر دیا میرا رخ جمہ کشمیر کے پہاڑوں کی طرف تھا لیکن میں راستے سے بھٹک گیا اب میں دن کو کسی جگہ جنگل میں چھپا رہتا رات ہوتی تو پھر سفر شروع کر دیتا ندینالوں پر اپنی پیاس بجھاتا جنگلی پھل کھا کر پیٹ کی آگ سرد کرتا آخر بھگوان جانے کتے دن کی دربدری کے بعد میں اپنے بھارت کے رام بن والے بارڈر پر پہنچنے میں کامشاب ہو گیا یہ کہانی ایسی پرزور اثر بھرے انداز میں بیان کی کہ بھاس کر بار بار اش اش کر اٹھتا بیچ بیچ میں پاکستان کو برا بھلا بھی کہتا جاتا لیکن بڑھا سی آئی ڈی خورانٹ لالا میری طرف سپاٹ چہرے سے تک رہا تھا میری کہانی سن کر وہ بھی کہنے لگا تم سے اسی ایڈونچر کی امید تھی کیپٹن اور تم یہ سن کر یقینا خوش ہو گئے کہ تمہارے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس میں صرف تم ہی ایک افسر تھے جس کے پاس سیکرٹ فائل تھی باقی کسی کے پاس خفیہ کاغذ نہیں تھا پھر وہ کہلی کے ساتھ کرسی سے اٹھا اور بولا اوکے کیپٹن تمہاری کافی اور گاجر کے حلوے کا بہت شکریہ بھاس کر بھی اٹھ کھڑا ہوا دونوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنے کاغذات بریف کیس میں ڈالنے کے بعد میرے کمرے سے نکل گئے میں انہیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا بھاس کر نے آہستہ سے کہا وسکی کی پارٹی تمہاری طرف رہتی ہے اور آنکھ مار کر نمسکار کہتا ہوا بڑھے آئی سی ایس لالا بدری داز کے پیچھے پیچھے چل دیا میں اپنے آفس میں آ کر کرسی پر بیٹھا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں سینکڑوں میل تک پیدل چل کر آیا ہوں اسی وقت بنسی کو کہہ کر کافی بنوائی سگرٹ سلگایا ہی تھا کہ ڈائریکٹر ورما کا فون آ گیا کیپٹن موسم کیسا ہے کانگریس والے چلے گئے میں نے اسے بتایا کہ بڑے خوشگوار ماحول میں باتیں ہوئی تھی انہوں نے مجھ سے جس قسم کی انفرمیشن لینی چاہی تھی میں نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز یاد کر کے مہیا کر دی ڈائریکٹر ورما بولا یہ محض روٹین کی کاروائی تھی میں نے کہا جی سر میں جانتا ہوں مگر پاکستان کے بارے میں مجھے جو معلوم ہے وہ بتانا میری ڈیوٹی تھی ورما نے مجھے بتایا کہ کل دوپہر کو اس کے آفس میں ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے میں نے کہا سر میں تیار ہوں وہ بولا صبح تو میں اس کے بارے میں بریف کر دوں گا ویسے معاملہ پنجاب اور خالستان کے سنگھٹن سے ہی تعلق رکھتا ہے اوکے کیپٹن اور ورما صاحب نے فون بند کر دیا میں سوچنے لگا یہ کل والی اہم میٹنگ کس نویت کی ہوگی یقیناً اس میں پنجاب میں سکھوں کی شورش اور خالستان کا مسئلہ زیر بحث آئے گا اور بھارتی حکومت اس زمن میں کوئی اہم فیصلہ کرنے والی ہے میں دفتر میں چار بجے سے پہر تک کام کرتا رہا اس طوران میں مجھے کئی ایسے امور اور ذابطوں کا علم ہوا جسے میرے لیے وہاں رہتے ہوئے جاننا ضروری تھا کوئی سوا چار بجے میری محبوبہ سجاتہ کا فون آیا وہ کچھ پریشان تھی کہنے لگی کہ دفتر سے نکل کر سیدھے میری طرف آ جانا تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے میں نے بات کی نویت معلوم کرنے پر اسرار کیا تو اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ تم آو گے تو بتاؤں گی ویسے فکر کی کوئی بات نہیں ہے میری پوزیشن ایسی تھی کہ کسی بھی لمحے میرے لیے کوئی نازک صورتحال پیدا ہو سکتی تھی میں سوچ میں پڑ گیا کہ سجاتہ کو کہیں مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا کہ میں اصلی کیپٹن مہتا نہیں بہرحال میں نے سجاتہ کے آفیس میں جانے کا فیصلہ کر لیا اس سے پہلے میں سجاتہ کے آفیس کبھی نہیں گیا تھا وہ ائر انڈیا کے چاندنی چاک والے دفتر میں ملازم تھی اس آفیس کا پتہ چلانا کوئی مشکل نہیں تھا چھٹی کے بعد میں نے دفتر سے نکل کر ٹیکسی لی اور اسے چاندی چاک والے ائر انڈیا کے آفیس چلنے کو کہا سڑکوں پر کافی رشت تھا دفتروں میں چھٹی ہو گئی تھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے موسم میں ہلکی ہلکی خنکی آ رہی تھی دلی پہلے سے زیادہ گنجان اور پرحجوم ہو گیا تھا چاندنی چاک پہنچ کر ٹیکسی ائر انڈیا کے دفتر کے سامنے ایک طرف کھڑی ہو گئی میں یہ دفتر پہلی بار دیکھ رہا تھا شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بائیں جانب ایک طرف کاؤنٹر کے پیچھے سجاتہ پر نظر پڑی وہ ائر انڈیا کی خصوصی فل کلر ساڑی میں تھی اور پرس میں اپنی ضروری چیزیں رکھ رہی تھی مجھے دیکھ کر مسکر آئی اور بولی گاڑی کہاں کھڑی ہے میں نے اسے بتایا کہ آج میں گاڑی پر نہیں ٹیکسی پر آیا ہوں وہ میرے ساتھ آفیس کی لابی سے باہر آ گئی برامدے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے اس نے اپنے کٹے ہوئے سیاہ حریشمی بالوں کو چھٹکتے ہوئے امہم کہا اور ہاتھ دے کر ایک خالی ٹیکسی کو کھڑا کیا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا چہرہ متفکر ہے وہ پریشان تھی میرے دماغ میں بھی شدید کشمکش جاری تھی خدا جانے کیا بات ہے بہرحال زہریلا سگار اس وقت بھی میرے بریف کیس میں موجود تھا حالات کا نازک صورت اختیار کر جانے میں میں بڑی آسانی سے سجاتہ سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا تھا مسئیبت صرف یہ تھی کہ اس کے آفیس والوں نے مجھے اس کے ساتھ دفتر سے نکلتے دیکھ لیا تھا میں نے سجاتہ سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کسی ریسٹران چلنے کے لیے کہا اور پرس میں سے چھوٹا سا آئینہ نکال کر اپنے ہونٹوں پر لپسٹک کی تہج جمانے لگی میری بیچینی میں اضافہ ہو گیا تھا مگر میں اوپر سے بہت پرسکون تھا میں نے ایک بار پھر سجاتہ سے کہا بھگوان کے لیے مجھے کچھ تو بتاؤ کے بعد کیا ہے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف اشارہ کر کے مجھے خاموش رہنے کی ہدایت کی ٹیکسی چاندنی چاک سے نکل کر بارہ کھمبے کی طرف جا رہی تھی یہاں ایک چھوٹا سا پرسکون ریسٹران تھا جس کا نام اب میں بھول گیا ہوں چھوٹی چھوٹی گول میزوں پر مومبتیاں روشن تھی اور بیرے قالین پر آواز پیدا کیے بغیر آشتگی سے چل رہے تھے دیواروں پر مہا بھارت کی جنگ کا منظر پینٹ کیا گیا تھا کاؤنٹر پر ایک تیکھی ناک والی لڑکی تلک لگائے بیٹھی دھیمی آواز میں کسی سے فان پر بات کر رہی تھی ہم کونے والی میز پر جا کر بیٹھ گئے میں فوراں بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن اپنی بیتابیوں کو کنٹرول میں رکھے ہوئے تھا میں چاہتا تھا کہ سجاتا خود بات چرو کرے پھر بھی میری طرف سے پیش رفت ضروری تھی میں نے ویٹر کو کافی اور کچھ سینڈوچز لانے کا آرڈر دیا اور جیب سے سگرٹ نکال کر سلگاتے ہوئے سجاتا کی طرف ذرا سا جھکا سجاتا کی ساری میں سے بہترین پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے ضرور بیعہ کرنے کی بات کرنی ہوگی ماتا جی نے بھی کل مجھے کہا تھا کہ پتر اب اپنا گھر بسا لے سجاتا کے سرخ بندے موبتی کی لاؤں میں کسی وقت چمک اٹھے تھے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نمی طرف دیکھا اور کہا کشن ارن نائروبی سے واپس آ گیا ہے میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا وہ بات نہیں تھی جو میں سمجھ رہا تھا مگر میری بلا جانے یہ ارن کون تھا جو نائروبی سے واپس آ گیا ہے لیکن میں نے اپنے چہرے سے یوں ظاہر کیا جیسے میں ارن کو جانتا ہوں میں نے متفکر انداز میں سگرٹ کی راکھ ایسٹرے میں چھاڑتے ہوئے کہا وہ کیا کرنا چاہتا ہے سجاتا نے نتریں پھلا کر سانس لیا اور بولی کیا چاہتا ہوگا مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کشن کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کرو نئی تو میں تمہاری تصویریں تمہارے ماتا پتا کشن اور دفتر کے باس کو پوسٹ کر دوں گا معلوم ہوا کہ سجاتا کا رومان اس سے پہلے کسی ارن سے چل رہا تھا جو ایک عیاش اور چالاک ہندو نوجوان تھا اور درامت برامت کا کام کرتا تھا سجاتا پر اس نے کچھ ایسا جادو کیا کہ وہ اس کے دام میں پھنس گئی اور ارن نے اس کے باز انتہائی قابل اعتراض تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں جب سجاتا کو پتا چلا کہ ارن کی اچھی شورت نہیں ہے اور وہ دوسری لڑکیوں سے بھی فلٹ کرتا ہے تو وہ اس سے دور ہونے لگی اور اپنی توجہ کیپٹن رام کشن مہتا یعنی میری طرف مبزول کر لی اس دوران میں ارن کاروبار کے سلسلے میں نائرو بھی چلا گیا اور ایک برس تک وہیں مقیم رہا اب وہ وہاں سے اپنا کاروبار سمیٹ کر دل لیا گیا تھا اس نے آج ہی سجاتا کو فان پر تھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اس سے شادی نہ کی تو وہ اس کی قابل اعتراض تصویریں اس کے ماتا پتا اور دوسرے دوستوں کو ارسال کر دے گا مجھے اس رومانس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن سجاتا کی خاطر مجھے اپنی تشویش کا اظہار کرنا پڑ رہا تھا میں نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں اس بدماش کو زندہ نہیں چھوڑوں گا سجاتا نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آجزی سے بولی کشن یہ سمسیہ کا حل نہیں ہے میں تمہیں کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی مجھ سے غلطی ضرور ہوئی تھی مگر میں نے بھگوان سے معافی مانگ لی تھی اور تم نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا میں تو تمہیں مند سے اپنا پتی دیو مان چکی ہوں لیکن وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گئی ویٹر کافی اور سینڈوچز لے کر آ گیا تھا میں کافی بنانے لگا اور زیر لب بڑ بڑا آیا وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے میں اسے گرفتار کروا دوں گا سجاتا نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا دیئر میری تصویروں کے نیگٹیوز بھی اس کے پاس ہیں وہ جیل چلا گیا تو اس کا کوئی دوست یہ تصویریں میرے ماتا پتا کو بھیج دے گا اور میں اپنی جیو ہتیا کر لوں گی سجاتا چھوٹے سے رومال سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پہنچنے لگی میں نے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے دباتے ہوئے اس سے تسلی دی سجاتا میں تمہارے ساتھ ہوں اتنی چنتہ نہ کرو میں اس سمجھ سیاں کو حل کر لوں گا میں خود ارون سے بات کروں گا جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ تم سے بیاہ کرنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ تصویروں کے عوض کچھ رقم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جو مانگے گا میں اسے دیکھ کر تصویریں اور نیگٹیوز حاصل کر لوں گا سجاتا نے کوئی جواب نہ دیا وہ خاموشی سے گہری سوچ میں ڈوبی ہولے ہولے کافی کے گھونٹ لینے لگی باتوں ہی باتوں میں سجاتا سے میں نے اس کے پہلے بدماش آشک ارن کے بارے میں تقریباً تمام معلومات حاصل کر لیں اس کا فون نمبر اس کے فلیٹ کا پتہ بھی حاصل کر لیا معلوم ہوا کہ وہ عشق پیشہ آوارہ اور بدنام شہرت رکھنے والا آدمی ہے درامت برامت کا کاروبار اس نے محض دکھاوے کے لیے کھول رکھا ہے اصل میں وہ سمگلروں کے کسی گروہ سے وابستہ ہے میں اس سکینڈل میں زیادہ نہیں اُلجنا چاہتا تھا صرف اس حد تک جانا چاہتا تھا جس حد تک سجاتہ سے میرے تعلقات کا تقاضہ تھا بلکہ میں نے دل میں تیہ کر لیا تھا کہ ارن کمار سے ملوں گا بھی نہیں اور ٹیلی فون پر ہی اسے ڈرہ دھمکا کر اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کروں گا لیکن سجاتہ پر میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں ارن کمار کی واپسی اور اس کے عزائم سے بے حد پریشان ہوا ہوں اور یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اب سجاتہ مجھے تسلیان دینے لگی کہ میں جو بھی قدم اٹھاؤں سوچ سمجھ کر اٹھاؤں بولی کشن یہ میری ریپوٹیشن اور میرے ماتا پتا کی لاج کا معاملہ ہے تم کسی طرح اس بدماش سے میری تصویریں اور نیگٹیوز لے لو میری تم سے ارداس ہے میں نے سجاتہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا سجاتہ تم میری جیون ساتھی ہو میں جو کچھ بھی کروں گا تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کروں گا آؤ اب چلتے ہیں گھر پر ماتا جی راہ دیکھ رہی ہوگی میں نے انہیں فان بھی نہیں کیا گھر پر بمبئی والے رشتہ داروں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے یہ دور پار کے رشتہ دار تھے اور امریت سر سے آئے تھے جو کیپٹن مہتا کا پیدائشی شہر اور وطن تھا میں ایک ضروری فان کرنے کے لیے کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا ٹیلی فان میں نے پہلے ہی سے کمرے میں رکھا لیا تھا میں نے سجاتہ کے عاشق ارن کمار کا نمبر ملایا دوسری طرف سے ایک لاوبالی سی آواز آئی کون میں نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ میں ارن کمار صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی پھر اسی آواز نے کسی قدر تنس کے ساتھ کہا مجھے معلوم تھا مہاشر جی فان کریں گے شریمہتہ جی میں آپ کا داس ارن کمار ہی بول رہا ہوں میں نے براہ راست اس سے سوال کیا کہ وہ کیا چاہتا ہے اس نے ہلکا سا قیقہ لگایا اور بولا مہاراج یہ بات تو سجاتہ دیوی نے آپ کو ضرور بتا دی ہوگی کہ میں کیا چاہتا ہوں اب میں نے کسی قدر غصے سے کہا ارن تم اگر سجاتہ کو بلیک میل کر کے اس سے بیاء کرنے کے سپنے دیکھ رہے ہو تو اس بات کو اپنے من سے نکال دو ہاں اگر کچھ اور چاہتے ہو تو مجھ سے سیدھی بات کرو ارن کمار پھر تنزی انداز میں ہسا اور بولا تو کیپٹن صاحب کسی وقت میرے فلیٹ پر پدھاریے مجھے اپنی سیوہ کا موقع دیجئے ساری بات تیہ کر لیں گے میں سمجھ گیا کہ ارن سجاتہ کی قابل اعتراض تصاویر کے عوض کچھ رقم چاہتا ہے میں نے اسے دعوت تو دے دی تھی مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارن نے اگر بھاری رقم کا مطالبہ کر دیا تو اسے کہاں سے پورا کروں گا ویڈی اکاؤنٹ میں صرف پندرہ ہزار کے قریب رقم تھی بہرحال اس معاملے سے نمٹنا بھی ضروری تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے